پیشاہ و ریجن کے دوستوں کو سلام دکھوں آج جتے یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں میں میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جیل جانے کے لیے دسخت کیے ہیں تو انشاءاللہ یہ سارے ہمارے ساتھ جیل جائے ہیں اور ہم یہاں سے کسی گاڑی میں نہیں جائیں گے ہم سب آپس میں مل کر پیدل یہاں سے جیل تک جائیں میڈے گاڑی میں ہمارے ساتھ جیل جائے ہیں جیل برو تحریک جو خان صاحب نے کل شروع کی آج اس کا دوسرا مر رہا ہے اس کے بعد باقی ریجن میں گرفتاریاں ہوں گی اور یہ سلسلہ متواتر چلتا رہے گا جب تک اس ملک میں الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا صوبہ الیکشن کے پہلے اور ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ سارے ملک میں الیکشن ہو جب تک اس ملک میں الیکشن نہیں ہوگا ہماری جدوجہ جاری رہے گی اور انشاءاللہ یہ جیل میں یہ ہمارے سب لیڈر اس لیے جیل میں جا رہے ہیں کہ انہوں نے تو ویسے ہی بدماشی شروع کی ہے انہوں نے ویسے ہی پکڑنا تھا ہم نے کہا خود چلے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ تماشے میں نے بہت دیکھے بہت سے حکومتیں دیکھی لیکن ایسا گھنڈا گرد حکومت میں نہیں دیکھی جو ہنڈا گردی پہ اتر آئی ہے میں ان کو کہتا ہوں ایسے مثالیں قائمت کرو کہ کل تمہیں پچھتانا پڑے گا ہم نے شرافت کی حکومت کی اور تم کیر ٹیکر حکومت میں ہنڈا گردی کر رہے ہو تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے بچوں سے لے کا بڑھو تک اس ملک کے لیے کھڑے ہیں آج جنگ عمران خان کی نہیں ہے آج جنگ پاکستان کی ہے ہم نے اس پاکستان کو ان لوٹیروں سے بچانا ہے ان گھنڈوں کو نیچے اتارنا ہے کیونکہ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے مجھے نظر نہیں آتا کہ کیسے یہ ملک ترقی کرے گا پاکستان ترقی کر رہا تھا ہمارے پاٹ ڈالرز کی کمی نہیں تھی ہمارا ملک چھے فیصد ترقی پہ جا رہا تھا ہمارے ملک کے کارخانے چل رہے تھے لیکن جب سے یہ سیلیکٹڈ حکومت آئی ہے اس وقت سے ہم اور پاکستانی پریشان ہیں روزانہ بجلی مہنگی گیس مہنگا پیٹرول مہنگا ٹیکس لگاتے ہیں کرزوں کے لیے سارے ملک کو گرمی رکھا ہوا ہے تو ہم نے ان سے جان چھلانی ہے تو میں زیادہ باتیں نہیں کرتا آپ تیاری پکڑے اور یہاں سے بسم اللہ کرتے اور سارے سنٹرل جیل پہنچیں گے کھٹے آجو اللہ اکبر